اسلام علیکم فینز آ چکے ہیں آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج ہماری ویڈیو کا اپیسوڈ سکس اپیسوڈ ہے سٹیچنگ کورس کی آج ہماری چھٹی کیسٹ ہے تو اس میں آج ہم آپ کو پٹی میں ہاف نکالنے کا یہ دیکھ لیں فینز پٹی میں ہاف نکالنے کا طریقہ ہم سکھائیں گے تو یہ دیکھ لیں ہم نے سب سے پہلے پٹی کٹ کیا ہمارے پاس پٹی ہے ساڑھے بارہ انچ کی ساڑھے بارہ انچ کا ہم نے کس طرح یہ دیکھیں ہاف نکالا پہلے سے ہم نے آپ کو نکال لیا ہے تو یہ دیکھ لیں فینز تو یہ پٹی ہمارے پاس ہے ایک انچ کی یہ ایک انچ کی ہمارے پاس پٹی ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کیا یہ دیکھ لیں سینٹر ہمارا پٹی کا یہ بن رہا ہے یہ سینٹر سینٹر سے تھوڑا سا ہم ہٹا کے اس کو کٹ کریں گے فینز اس کو فیوز کرتے ہیں اور چلتے ہیں مشین کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ پٹی کس طرح لگا نہیں تو جی فینز یہ دیکھ لیں ہم نے پٹی کو کر لیا ہے فیوز ہمارے پاس پٹی فیوز ہو چکی ہے اسی کپڑے کو پر ہم نے اس کو فیوز کیا ہے تو یہ دیکھ لیں فینز ہم نے اس طرح اس کو فیوز کیا ہے تو یہ ہمارا جو اب ہمارا ہاف ہے نا یہ تقریبا یہاں سے ہم نے پونی انچ کا کٹ کیا ہے تو فینز اگلا بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب آپ نے اس کو اٹیج کرنا ہے تو کتنا رکھنا ہے یہ دیکھ لیں فینز یہ پونی انچ ہے اور یہ ایک سوتر کم ہے لیکن جب ہم اس کو لگائیں گے پھر ہم آپ کو طریقہ مکمل سکھاتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ مزید سٹیچنگ کورس کی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آنے مل سکے تو آئیے چلتے ہیں مشین کے اوپر دیکھتے ہیں پٹے کس طرح لگتی ہے تو جی فینز مشین کے اوپر ہم آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے کنارے کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے یہ بٹن ٹیک بنائیں گے تو فینز یہ بٹن ٹیک ہم نے بنا دیا ہے یاد رہے بکرم کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے اب ہم پٹی لیں گے تو پٹی کا بھی جس طرح ہم نے ہاف نکالا ہے بکرم کے اوپر سلائی لگے بغیر ہم نے اس کو سلائی لگا دنی ہے یہاں سے ہم اس کو کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد پٹی کو کریں گے سیدھا یعنی کہ فولڈ فولڈ کرنے کے بعد اس کی نوک نکالیں گے بہت ہی بڑی اسی نوک جب ہماری بن جگید اس طرح ہم بٹن ٹیک کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی کریں گے تو اس کی بھی ہم نوک نکال لیں گے کینچی لگا کے تو فینز یہ دیکھ لیں اب ہمارا پکہ ہاف بن چکا ہے اب کنارے کی ہم لگائیں گے اس کے اوپر سلائی لگانے کے بعد اس کو ہم مکمل اس طرح نکال دیں گے یہ تو ہمارا ہو جائے گا پکہ ہاف تو فینز ویڈیو میں جڑے رہیں اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے کتنے مارجن کے ساتھ کتنی پٹی لگانی ہے تو فینز بڑی چھوٹی رکھنی ہے اس میں کونسی پٹی بڑی اور کونسی چھوٹی ہوگی وہ ابھی ہم آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں یہ تقریباً پونے دو انچ چھوڑ کر جس کو ہم نیچے دھاگہ کھینچ کر اس کو گرا لگا لیں گے تو یہ دیکھ لیں ہمارا جو ہاف نکر رہا ہے یہ بھی ہمارا پکہ ہاف ہو جائے گا تو اس طرح اس کو بھی ہم نکال لیں گے کٹ کر لیں گے اب ہم اس کے دھاگے کھینچیں گے نیچے دھاگے یہ دیکھ لیں دھاگے کھینچنے کے بعد اس کو دے دیں گے ہم گرا گرا دینے کے بعد فینز پٹی ہم نے پھر اسی طریقے سے ہی کٹ کرنی ہے جس طرح ہم پٹی کو پہلے کٹ کرتے تو اب ہم پٹی کٹنگ کرنے کا یہ دیکھیں فینز بٹن ٹیک ہم نے بڑی رکھنی ہے اور جو پٹی ہے وہ چھوٹی رکھنی ہے اس طرح یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں اب ہماری بٹن ٹیک ہماری چھوٹی ہو گئی ہے پٹی ہماری ہو گئی ہے بڑی تو فینز اس کا لوجیک بھی ہم آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں فینز ہم نے پٹی کو اس طرح نشان تک دیکھ لینا ہے تاکہ ہماری پٹی چھوٹی کٹ نہ ہو جائے تو سیٹ سے ہی ہم نے پٹی کو کٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا جو بٹن ٹیک کا مارجن ہے وہ پورا رہے تو فینز اسی طرح مارجن دیتے ہوئے ہم نے اس کی سلائی لگانی ہے تو فینز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بٹن ٹیک ہے وہ ہماری چھوٹی تھی تو بٹن ٹیک چھوٹی کٹ کرنے کی وجہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے یہ دیکھ لیں جو ہم نے پٹی کا ہاف لگایا یہ بلکل ہم نے بلکل برابر رکھنا ہے فینز اس طرح برابر رکھے ہم یہاں پٹی پوری کرنے کے بعد اس کو ہم اٹیچ کر لیں گے کچھ اس طریقے سے تو یہ ہمارا سینٹر ہی ہوگا بٹن ٹیک کا بھی ہمارا سینٹر ہوگا اور اسی جگہ ہمارا سینٹر آنا ہے پٹی کا یہ دیکھ لیں فینز اسی طرح ہم نے اب ہم نے پٹی کا بھی اسی طرح دباؤ دینا ہے نارمل جو ہمارا دباؤ آنا ہے اتنا ہی آپ کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ کتنا دباؤ آنا چاہیے پٹی کے اندر اس حساب سے ہم نے پٹی کے اندر مارجن دے دینا ہے تقریبا یہ ایک انچ کی پٹی ہے تو ایک ستر ہم نے بٹن ٹیک کی طرف کار دیا تھا تو سمجھ لیجئے گا کہ آدھی انچ سے ایک ستر کم ہمارا مارجن پٹی کے اندر جائے گا تو یہ جو ہماری کمیز کی کریس ہے اس میں ہم نوک رکھیں گے تو فینز جب ہم پٹی اٹیج کریں گے تو پٹی بھی ہم نے برابر اٹیج کرنی ہے فرانٹ کے تو یہ دیکھ لیں فینز فینز جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہوتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ مزید جو ہماری سٹیچنگ کورس کی آنے والی نئی ویڈیو ہوتی ہیں ان کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے تو جی فینز ہم اس طرح نوک نکالتے ہوئے پٹی کی بہترین انداز سے بلکل آرام آرام کے ساتھ ہم پٹی کو اٹیج کریں گے تو اس طرح ہم جو ٹھوکا بنائیں گے وہ اس کا دو انچ کا بنائیں گے تو یہ دیکھ لیں ہم نے پہنے دو دو انچ پہ ہم نے اس کو چھوڑا تھا ایک دو ٹانکے جب ہمارے اوپر چلے جائیں گے داگے کے اوپر تو ہم آسانی سے اس کا ٹھوکا بنا سکتے ہیں اس میں فنشنگ بہت زیادہ آئے گی فینز دو انچ کا ہمارا ٹھوکا ہوگا ٹھوکا کے ہم سلائی لگا دیں گے تو فینز جو بھی میری ماں بہنیں یا میرے بھائی کام سیکھنا چاہتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پہ آئیں اور سٹیچنگ کورس کی جو پلی لسٹ ہے میرے چینل کے اوپر اس کو فولو کریں اس میں تمام ایپیسوڈ موجود ہیں ون بائی ون جتنے بھی ایپیسوڈ ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ہماری پلی لسٹ میں تو فینز اس طرح ہم گرا دے دیں گے دھاگے کو نیچے گھینج کے تو یہ دھاگے بھی ہم کٹ کر لیں گے تو پلی لسٹ میں جب آپ جائیں گے تو پلی لسٹ میں وان ٹو ٹری فور فائی اس طرح سٹیچنگ کورس کے نام سے ہماری ویڈیو موجود ہیں آپ کام سیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ ہم اے ٹو زیٹ کام سکھا رہے ہیں اس کے اندر بلکل کوئی گنجیش نہیں ہم نے چھوڑی بلکل ذاویے کے ساتھ طریقے کے ساتھ جو بھی ہم سمجھا رہے ہیں بلکل بہترین طریقے سے کام سمجھا رہے ہیں تو فینز ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ